السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مہینہ سفر قمری کلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لی گئے ہیں مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا چنے اوبال کر محلے میں باٹھنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں آٹے کی تین سو پینسٹھ گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو تین سو گیارہ یا زیادہ بار صورت مضمل کا پڑھنا اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا اور اس کی تیرہ تاریخ کو منحوظ سمجھنا جس کو تیرہ تیزی بھی کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ رب العزت اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں خود اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھی مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورة النساء آیت جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی اہل کتاب کی طرح علم ہونے کے باوجود کتاب آ جانے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کے ہیں یؤمنون بالجبد والتاغوت وجبد یعنی تواہمات سہر کہانت جادو ٹونے ٹوٹکے بدشگونیاں بدفالیاں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں والتاغوت اور تاغوت پر یعنی شیطان پر یا کوئی بھی ایسی قوت جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے روکے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں ہاولائے یہ لوگ اہدا من اللذین آمنوا سبیلا راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں یعنی اہلِ کفر کو اہلِ ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں یعنی جو لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے جو ایمان لاکر خالص اللہ کی توحید کے دلدادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے کتاب رکھتے ہوئے اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کریں فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ جو لوگ جب پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں ان لوگوں پر اللہ نے لانت کی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وَمَيَّ الْعَنِ اللَّهُ اور جس پر اللہ لانت کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اس کے لئے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤگی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتے ہیں کسی بھی قسم کی خرافات توہمات بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس لئے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی تواہمات کا بھی صدباب کریں ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے جیسے ذو الحج میں حج ہوتا ہے روزے صدقہ خیرات اکبیرات وغیرہ اور اسی طرح محرم میں دس محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے کھائیں پیئیں اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لئے خبردار کیا ہے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے ہرگز نہیں کچھ بھی ایسا نہیں تواہمات اور شگون جو اس ماہ سے منصوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے تین ماہ ذلقادہ ذلحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان گھر کا خالی ہونا مشہور ہو گیا اسی سے لفظ سفر بھی ہے سفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں خالی ٹھیک ہے سفرن اور سفرن کے معنی ہے خالی ہونا جیسے سفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن سفر من المتع گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی ہے ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں زیرو لیول تو بس یہی سمجھیں کہ سفر اور سفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ تواہمات منصوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نوز بلا یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام و شہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تصمیہ لکھی ہے عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں یعنی زیادہ لوگ کیونکہ جنگ جدل ہوتی تھی تین مہینے کی بریک کے بعد اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ جدل سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ اور ہر انسان کے شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لئے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا پڑھ اپنا نام عامال آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو کبھی کسی جانور کو کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے عربی میں نحوست کے لئے لفظ تیارہ استعمال ہوتا ہے جو تیرن سے ہے جس کے معنی ہے پرندہ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فعل لیتے تھے اس لئے تیر بدفعلی کے لئے استعمال ہونے لگا یعنی برا شگون بیڈ و من موسیقی